ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سوال پوچھا ہے کہ اشراق پڑھنے کا طریقہ پڑھنے کا وقت بھی کیا ہے صحیح اور دوسرے یہ کہ اگر فجر کے بعد فجر مسجد میں ادا کی جائے اور فجر ادا کرنے کے بعد گھر آ کر کیا اشراق کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس کی فضیلت بہت اچھا سوال کیا آپ نے ہو جانے کے بعد تقریب دس منٹ کا وقفہ کریں اس کے بعد اشراق کا جو ہے اول وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت آپ اشراق کی اشراق کی کم سے کم دو رکعت ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ چار رکعت ہوتی تو لہذا آپ دو رکعت یا چار رکعت جو ہے وہ اشراق کی نفل ادا کریں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور پھر اشراق کا وقت ہو جائے پھر اشراق کی دو نفل یہ چار نفل ادا کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثوابت ادا فرماتے ہیں تو بڑی فضیلت ہے اب رہیے سوال آپ اس جگہ بیٹھے نہیں ہیں اٹھ کے گھر چلے گے تو گھر میں آپ نے پڑھ لی تو وہ فضیلت ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اگر وضو نہیں ٹوٹا وضو نہیں ٹوٹا اور آپ ذکر و اذکار میں ہی مشغول ہیں گھر جا کر بھی آپ ذکر اذکار میں لگ گئے ہیں تلاوت میں لگ گئے ہیں پھر اشراق کا وقت ہو گیا اب آپ نے اشراق پڑھ لی تو آپ کو فضیلت ملے گی لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا نیا وضو کیا پھر آپ نے جو ہے وہ اشراق پڑھی تو پھر یہ فضیلت جائے اس درجے میں نہیں ملے گی کہ جیس جردے میں بتائے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر آپ وہ کریں اب آپ مسجد کے اندر رہتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ گیا تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے وضو ٹوٹ گیا اب وضو کر کے آگے پھر آپ اس جگہ بیٹھ گئے تو وہ وہ اس میں فضیلت آپ کو ملے گی وہ اس کو انقیتہ نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں کہ آپ مسجد کے اندر وضو ٹوٹنا یہ انقیتہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو پورا ثواب ملے گا جو ہج عمرے کا ثواب بتلائے گیا ہے تو یہ وہ اشراق کا طریقہ ہے اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں باقی آپ سے پہلے ایک بہن نے سوال کیا تھا وہ یا لطیفو کا وظیفہ وہ جو گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اشراق کے بعد اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف اور گیارہ کالی مرچے اپنے سامنے رکھنی ہیں اور اس کے اوپر دم کر کے گیارہ کالی مرچے تیز آنچ میں جلا دینی ہیں اور یہ اکتالیس دن پابندی سے کرنا ہے یہ بچیوں کے نیک نصیب کے لیے ہوتا ہے تاکہ ان کی جو ہے وہ اچھا نصیبہ ہو جائے ظاہر ہو جائے اور نیک اور اچھا رشتہ حاصل ہو جائے بہت خوب بہت شکریہ